تو آج کی سب سے بڑی خبر جس پر ہم بے باک بحث بھی کرنے والے ہیں پردان منتری نریندر موڈی نے سبھی منتریوں کو نردیش دیا ہے کہ وہ اپنے سو دن کے کام کا اجنڈا تیہ کریں اب اپنی دوسری کیابنٹ بیٹک میں انہوں نے کہا کہ جس طرح کا بہومت ملا ہے اسے دیکھتے ہوئے جنتا کو سشاسن دینا سب سے ضروری ہے بیٹک میں تیہ ہوا کہ سولویں لوگ سبہ کا پہلا سطر چار جون سے شروع ہوگا جو گیارہ جون تک چلے گا اور سوطروں کو مطابق پردان منتری نریندر موڈی نے سشاسن کے لحاظ سے دس سوطری اجنڈا بھی تیہ کیا ہے پردان منتری نریندر موڈی کے سامنے جنتا کی امیدوں کو پورا کرنا سب سے بڑی چنواتی ہے گروہار کو کیابنٹ کی دوسری بیٹک میں انہوں نے ساپ کیا کہ کام کرنے کی شمطہ یوجناؤں کو لاغو کرنا اور لوگوں کی آکنشاؤں کو پورا کرنا یہ تین چیزیں ان کی پراتھ مکتہ میں رہیں گی پردان منتری نریندر موڈی نے منتریوں کو سجھاؤ دیا کہ وہ اپنے اپنے ویفاق کا سو دن کی پراتھ مکتہ کے مطابق اجنڈا تیہ کریں لمبیت پڑے ماملوں کو تدکان نپٹائے جائے ویبین راجوں سے جڑے مسئلے پراتھ مکتہ سے نپٹائے جائیں تاکہ کیندر اور راجے کے سمبند بہتر ہو سکے کیندری منتری اپنے ادھین راجے منتریوں کو پوری طرح وشواس میں لے کر کام کریں مکھے مدہ انہوں نے کہا گورننس سوسیاسن یہ سب سے مہت پونوش ہے اس کے اوپر لوگ پراتھ مکتہ سے دھیان دینا چاہیے سوتروں کے مطابق پردھان منتری ناریندر موڈی نے اپنا دس سوترے کارکرم تیہ کر دیا ہے اس میں افسر شاہی میں وشواس قائم کرنا افسروں کو کام کرنے کی پوری آزادی شکشہ سواست جل اور سڑک کو پراتھ مکتہ دینا سرکار میں پاردر شتہ لانا سرکاری ویبھاگوں میں این علامی پر بل دینا منترالوں کے بیچ بہتر تالمیل رکھنا سرکاری نیتیوں کو جن کلیان کاری بنانا ارث ویبستہ میں صدھار نیویش اور نیتیوں کو سمیبت طریقے سے پورا کرنا شامل ہے کیابینٹ بیٹک میں یہ بھی تیہ ہو گیا کہ سولوی لوگ سبا کا پہلا ستر چار جون سے گیارہ جون تک چلے گا کانگریس کے ورشتان ست کاملنات پرو ٹیم سپیکر ہوں گے چھے جون کو سپیکر کا چناؤ ہوگا ہم نے کل راستپتی مہودے سے ملا اور ان کا اوگت کر رہا ہے جو پروشیجر ہے پروشیجر کے حساب سے سب سے ورشت سینئر ممبر ہے سری کاملنات جی ان کو پرو ٹیم سپیکر کنیوٹ کرنے کے لئے ہم نے سفارس کیا پردان منتری جلد ہی منتریوں اور ویبھاگیا سچیووں کے ساتھ الگ سے بیٹھن بھی کریں گے ظاہر ہے نریندرمودی اپنی ٹیم کے سبھی سدسیوں کی جواب دے ہی تیہ کرنا چاہتے ہیں ان کی کامیابی کی سب سے بڑی کسوٹی بھی یہی ہوگی پردان منتری نریندرمودی یہ جانتے ہیں کہ جنتہ نے پارٹی سے اوپر اٹھ کر ان پر وچھواس کر کے پرچند بہومت دیا ہے ایسے میں ان پر جنہ کانکشاہوں کو پورا کرنے کا دباؤ بھی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی سرکار کے لئے نہ صرف کام کرنا ضروری ہے برکہ کام کرتے ہوئے دکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے وکرانت یادو ڈلی آئی بی این سیون اب سوال یہ ہے کہ پردان منتری نریندرمودی کو یہ منتر یہ دس پوائنٹ اجنڈا دینے کی ضرورت کیوں پڑی بتا رہی ہے میری صحیح ہوگی نبجوت چلی ہم مودی کے دس منتروں کی بات کرتے ہیں آنے والے دنوں میں کون سی ایسی پرائیٹیز رہیں گی دس چیزیں وہ ہم آپ کو گنواتے ہیں جس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں نوکر شاہی پر زیادہ فوکس دینے کی بات کہی گئی ہے کہ نوکر شاہوں کا منومل بڑھانے کی ضرورت ہے نئے بچاروں کا سواگت کرنے کے لئے کہا گیا کہ نئے نئے آئیڈیاز لے کر بیورکریٹس آئیں اور ان تمام آئیڈیاز کو implement بھی کیا جائے تبادلوں پروموشنز پر نیتاؤں کا اکثر دباب رہا کرتا تھا لیکن وہ ایسا نہ ہو یعنی انڈیپینڈنس ایک طریقے سے دی جائے ہر روز کے کام کا آج میں نیتاؤں کا اکثر دخل ہوتا تھا اس وجہ سے پرابلمز آتی تھی سپارشی آدیش کبھی کبھی آ جاتے تھے جن کو ماننے کے لئے کبھی مجبور ہو جاتے تھے اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سوشاسن کا یعنی سوشاسن تب ہی آئے گا جب شکشہ سواستے سڑک پانی بجلی تمام بنیادی سو بدھائے جنتا کو مہیا کرائی جائیں گی اس پر خاص طور پر فوکس دیا گیا ہے اور زور دیا گیا ہے سرکاری کام کا آج میں پاردرشتہ لائے جائے منترالیوں کے بیچ تالمیل وقصد کرنے کی ضرورت ہے جنتا سے تمام جو وائدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے ایک سسٹم بنانے کے لئے کہا گیا یعنی تمام جو چیزیں ہیں انہیں ایک یوجنہ بد طریقے کے تحت آگے لے کر چلنا چاہے ابھی تک پرابلمز کہاں تھی سوشاسن ابھی تک کیوں نہیں دے پائی تھی سرکارے کیونکہ یوجنہیں بنتی تھی اور لال فیتہ شاہی کے ذریعے اکثر نہ تو ان پر عمل کیا جاتا تھا اور انہیں عملی جامعہ پہنانے میں کافی دکت ہوتی تھی اور اس کا لاغ جو آخری ویکتی ہوتا تھا پلاننگ تو ہوتی لیکن آخری ویکتی جہاں تک پہنچنی چاہیے وہ فائدہ جس کو ہونا چاہیے اس تک نہیں پہنچتی تھی پاردرشی سسٹم نہیں تھا جس وجہ سے پرشتشار کافی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا اور منترالیوں میں اکثر یہ بھی دیکھا گیا تھا کی ایگو کلاشز بہت زیادہ ہوتے تھے ارث ویوہستہ سے جڑی ہوئی چنوٹیوں سے نپٹنا یہ بھی اس دس سوسری کارکرم میں شامل کیا گیا بنیادی دھانچے کو سدھارنے کی ضرور تھا نویش بڑھانے کی ضرور تھا اس کے علاوہ یوجناوں کو تیہ سمیں پر لاغو کرنا یہ ہر ایک پوائنٹ میں یہاں پر دکھایا گیا کہ آپ یوجنا کوئی بھی بنایا لیکن سوال یہ ہے کیا وہ تیہ سمیں سیما پر لاغو ہوتی ہے سرکاری نیتیوں میں نرانتر تھا اور اس کے علاوہ آرتک سدھار کو نئے سطر پر لے جانے کی بھی ضرور تھا اور اس طرح کے سنکیت بھی دی گئے ہیں کہ آرتک سدھاروں کو ایک نئے سطر پر لے جاہا جاگا برشہ چار کی وجہ سے افسر شاہی اور تمام جو روکے ہوئے فیصلے تھے یہ ایک بڑے روڑے تھے اس کے علاوہ بنیادی سوویدھاؤں کی کمی اکثر خلطی رہی جس وجہ سے پریشانیاں اکثر آتی رہی نرانتر موڈی کا یہ دس سوویدھاؤں کی کارکرم ہے جسے فلحال جس میں فوکس کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو انپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو موڈی سرکار کام میں تیزی دکھا رہی ہے وہ جلد سے جلد اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہتی ہے لیکن سوال بھی کئی ہے پہلا سوال سرکار چلانے کے موڈی کے یہ دس منطر کتنے کارگرر ثابت ہوں گی منطرالوں میں تالمیل کا روڈ میپ کیا ہوگا کہنا بڑا آسان ہے کیسے کر پائیں گے تیسرا سوال نوکر شاہی میں نتاؤں کا غیر واجب دکھل رکھ پائے گا کیا اس کی کوشش دکھ رہی ہے ان منطروں میں چوتھا سوال کیا لوگ لبھاون فیصلوں کے ساتھ آرتک صدار ممکن ہے اور پانچوں اور آخری سوال نویش کا ماحول بنانے کے لیے کیا کڑے فیصلے لے پائیں گے اس کی بانگی تو دکھا رہے ہیں نریندر موڈی اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ کچھ خاص مہمان سکوڈیو میں موجود ہیں بی جے پی کے یوہا چہرہ ڈاکٹر سمبت پاترہ کانگریس کے ورش نیتا اکھلیش پرتاب سنگھ میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ممبئی سے ہمارے ساتھ وی آئی پی انڈسٹریز کے گروپ چیہمن ڈلیپ پیرامل ساتھی ساتھ گڑگاؤں سے وارف کے سینئر اکانومیسٹ موہن گروسوامی میرے ساتھ ہیں اکھلیش بابو مجھے یہ بتائیے کہ یہ نریندر موڈی کا ایک مارکٹنگ گمت ہے جو یہ دس منتر دے رہے ہیں یا دراصل پچھلے دس سالوں میں سرکار ایسی مورچت عوستہ میں آگئی تھی ایسا پولیسی پرالیسس تھا ایسے اعتبار کی کمی تھی اقبال کی کمی تھی اسے پھر سے لوٹانے کے لیے یہ کہنا ضروری تھا پہلے میں آپ کو دوسرے سوال کا اتر دے دوں جو آپ نے کہا کہ دس سال میں سرکار پیرالیسس مورڈ میں آگئی تھی چھے مہینے بعد آپ بیسو ایم یہ چرچہ کرتے ملیں گے کہ پچھلی سرکار کے تونلہ میں اس سرکار نے کیا کیا کام کیے یا نہیں کیے اسی سے تونلہ آپ کریں گے یہ آپ کا کہانا گلت ہے کہ پچھلے سرکار نے کام نہیں کیا صرف ایک چار گناہ اکنومی بڑھی ہے دس برسوں میں ہم بہت پچھلی چناؤ گنانہ نہیں چاہتے کیونکہ وہ بیچ چکا ہم ہار چکے ہیں دوسرے پرسن کا اتر یہ ہے کہ ابھی ایک سرکار بنی ہے کسی ایک سرکار کو اس تھیر ہونے میں بھی دو چار ہفتے لگ جاتے ہیں اور ہر سرکار کی اپنے پرکریہ ہوتی ہے اپنے ایجنڈے رکھنے کے اپنے کار کرنے کے اس کی لالسہ ہوتی ہے لالک ہوتی ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے ابھی کسی چیز کو شروع کر رہے ہیں تو ہماری پرکریہ اس پر بنتی نہیں ہے کیونکہ جب تک کوشی چیز کا ایمپلیمنٹیشن ہو کر کے دکھنے نہ لگے پرناموں پر پرکریہ بنتی ہے جو یوجنا بنا رہے ہیں وہ یوجنا ان کو ادھکار ہے بنانے کا وہ یوجنا کیسی ہے ابھی تو صرف ایک مینجمنٹ کا کیا انہوں نے ابھی وہ جناب پہ نہیں آئے ہیں جب لوگ سبھا چلے گی بجٹ سے سنائے گا تب اصلی ان کا دکھے گا کہ یہ ان کے کو ریجنڈے کیا ہے ان کی پرائیٹیز کیا ہے ان کی پولیسیز کیا ہے یہ پرانی کن پولیسیز کو چاہتے ہیں کس میں کیا برلاو چاہتے ہیں اپنی نئی کونسی پولیسی لاتے ہیں جو ایک ان کا شایہ پیچھے ساتھی ہے کہ پرو کارپورٹ ہاؤس ہیں وہ رہے گا کہ پرو پور رہے گا کہ مکس رہے گا کہ کیا رہے گا اس کے بعد سے اس پہ بحث بنتی ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اکھلیز جی اکھلیز جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ابھی انتظار کرنا ہوگا لیکن یہ جو روڈ میں آپ دکھایا جا رہا ہے یہ کارگر ہے کیا ڈاکٹر پاترہ دیکھیں پہلے تو میں شروع کروں بڑا اچھا لگا یہ سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں میں پہلے جواب دے دوں اکھلیز جی نے جو کہا کہ پرتکریہ آپ ہی دینا بنتا نہیں ہے کہتے کہتے بہت پرتکریہ انہوں نے دے دیا ہے یہ بھی کہا کہ چھے مہینے بعد سیچویشن کچھ اور ہوگا جیسے وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ UPA3 آنے والی ہے ٹھیک اسی پرکار اب بھی کہہ رہے ہیں خیر یہ ان کا حق بھی بنتا ہے مگر آپ نے بہت مہتوپون وشہ کہا تھا کہ موچھا کی عوستہ میں جو سرکار پڑی تھی ان کے اوپر منتروں کے چھینٹ ڈالنے کی عوشکتہ تھی تو آج منتر بنائے گئے ہیں اور منتر میں پر یہ کارگر ہو پائیں گے کیا میرا سوال یہ یہ تو given ہے کہ آپ یہی کیوں نہیں آپ دیکھئے کہ یہ کہہ دینا نوکر شاہوں کا منوبل بڑھے ایک وہ trained in capacity کا principle ہوتا ہے ویبلن کا نوکر شاہ ان کا احتبار جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا میں اس کا صحیح اتتر دے دوں آپ دیکھئے جب سولہ مہی نہیں آیا تھا تب اسی پرکار debate چل رہے تھے کہ موڈی کیسے آ جائیں گے نہیں یہ ساتھ نہیں ہے وہ ساتھ نہیں ہے شڑی انتر بھی ہو رہے ہیں تو وہ نہیں آئیں گے دیکھئے speculation on a particular person again and again when it proves wrong then wait for a surprise منوبل کیسے بڑھائیں گے سوال اب آگے بڑھتے ہیں نا وہ ہو گئے آپ تو سرکار بن گئی پیچھے سے ہی آگے کا رسطہ کھلتا ہے اور دیکھئے منوبل کیسے بڑھائیں گے وہ من موہن جی کا یگدہ یہ موڈی یگ ہے منوبل اپنے آپ بڑھ جاتا ہے ویکتتو کیندری تو ہوتا ہے ساشن اور جس ساشن کا کیندر میں ہی منوبل کھڑا ہو تو اپنے آپ آئیے ناکر شاہوں کا منوبل بڑھے کام کرنے کی آزادی ملے گی اسے فیس ویلیو پہ لیا جائے گا یا دراصل ناکر شاہ دیکھیں گے وہ گجرات موڈل آف گووننس جو تھا اب منیمم گووننس منیمم گووننس میکسیمم گووننس کا جو فلسفہ ہے کیا اس کو ہاتھ و ہاتھ لے پائیں گے ناکر شاہ دیکھئے ایک راجی کی بھگڈور سنبھالنا کوئی اوری بات ہے اور دیش کے بردان منٹری رہنا کچھ اوری بات ہے کوئی موکے منٹری ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کافی پاور ہوتا ہے موکے منٹری درزمین دے سکتا ہے پانی دے سکتا ہے دلی دے سکتا ہے کسی کو دیل میں ڈال سکتا ہے کسی کو چھوڑا سکتا ہے یہ سارے پاور جو ہے رو پاور جو کہتے ہیں اسٹیٹ کے اس کے ہاتھ میں آیا اور اس کے ہاتھ میں بٹنز ہے تو دبائے تو کام ہوتا ہے پردان منطری ہوتا ہے تو ان کے پاس آثورٹی ہوتا ہے پاور کم ہے آثورٹی زیادہ ہے ان کو آثورٹی استعمال کرنے کا یہ موقع ہے کہ لوگوں کو وہ سمجھائیں ان کو کنورٹ کریں ان کو ان کی پرانی عادت ہے وہ بدلنے کے لیے وہ اچھک کریں یہ سب پرسویشن کی جگہ ہے یہ تو ان کو سب کو تال میل سے لینا پڑے گا ان کو ہاتھ میں کچھ خاص پاور نہیں ہے لیکن مہنگو رسوامی صاحب آپ جانتے ہیں نوکر شاہی ہمارا کیسے کام کرتی ہے اور ایک یہ اہم فیصلہ بھی جو بیچ میں آیا ہے نوکر شاہوں کے خلاف کسی بھی معاملے پر چارچیٹ ہو سکتی ہے اس کے چلتے ایک خوف بھی ہے ایک ڈر بھی ہے کہ کوئی فیصلہ لیا تو بلی کے بکرے ہم بن جائیں گے کیا یہ جو منطر دیے جا رہے ہیں جو منطروں کا جاپ ہو رہا ہے نوکر شاہ کہیں گے کہ نہیں نہیں دباؤ کر سرکاری ملازم کو اپنے کام کرنے پر کوئی روک نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے ان کو جب ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کسی کے دباؤ پر کچھ کام کرتے یا کرنا چاہتے ہیں کروانا چاہتے ہیں یا ان پر دباؤ لائے جاتا ہے کافی منطریوں سے دباؤ شروع ہوگا ابھی تو دس دن ابھی تو تین تیار دن ہوئے سو دن جانے دیجئے یہ دباؤ کیونکہ یہ پولٹیکل سسٹم جو ہے یہ دباؤ پر چلتی ہے دلی میں ایک بڑا فہوش کھڑاوا ہے پیروکاروں کا تو ان کے دباؤ پر سرکار دباؤ سے بھی ابھی مکاتب ہونا پڑے گا میں مانتا ہوں کہ سرکار جو منطری ہوتے ہیں وہ دباؤ سے نہیں انٹینشن سے چلتے ہیں انٹینشن ٹھیک ہے تو آپ کا ٹھیک رہے گا آپ دیکھیں نوکر شاہ کے وشہ میں آپ نے ایک بہت ایمپورٹن پوائنٹ کہا جو سپریم کورٹ نے حال فلال میں کہا ہے کہ اوپر کے افسروں سے پرمیشن لینے کیا بشکتہ نہیں ہے ڈائریکٹلی چارج سیٹ ہو سکتے ہیں میں اس کو جوڑتا ہوں UPA کے سمیں جہاں آپ کی پولیسی پرانیسز بھی اور جو ایک بندکٹیونیس کی آٹیٹیوڈ رہی تھی جس میں آپ نے کول گیٹ میں دیکھا کہ اس پرکار ایک نوکر شاہ کے ساتھ کیا کیا گیا ایک کورپوریٹ ہاؤس کے ساتھ بھی کیا کیا گیا سوہبھاویک روپ سے در اس قدر بیٹھا ہوا تھا میں لاس تک کچھ نہ کروں اور کیول فائل کو دور سے دیکھوں تو یہ سب سے اچھا کام ہے اس سے نکلنے کا جو پریاس ہے وہ منوبل بڑھاتا ہے یہاں پر دلپ پرعمل صاحب کیونکہ آپ کورپوریٹ ہاؤس کو ہیڈ کرتے ہیں اور بیچ میں ہم نے دیکھا جو یہ پولیسی پرالیسز کی میں بات کر رہا ہوں کہ اپروولز بھی مل رہے ہیں ساری چیزیں ہو بھی رہی ہیں تو تو بھی ذہن میں کہیں کہیں یہ ڈر تھا کہیں کوئی اور منترال لے اڑنگا نہ لگا دے پیسہ لگانے کو کورپوریٹ ورلڈ اپنے ہی دیش میں تیار نہیں تھا آپ لوگ باہر بھی دیش میں پیسہ لگانے کے لیے تیار تھے تو ایسے میں نریندر موڈی کا یہ کہنا کہ سرکاری کام کاج میں پار درشتہ یعنی کی ٹرانسپیرنسی لائی جائے گی اور منترالوں کے بیچ تال میل لائے جائے گا اس کو لے کر آپ تھوڑے سے اب انکرنس دکھیں گے اس کو آپ پوزیٹیولی ویو کریں گے کیا بلکل ابھی دیکھیں سارا واتا ورن بدل گیا ہے ابھی اتنا اتصا ہے لوگوں میں اور ادیوک پتیوں میں اور سب سارے بزنس ہاؤسز میں کہ سب لوگ ہم یہ اپیکشہ کر رہے تھے اتصک ہو رہے تھے کہ ایسی سرکار آئے کہ کچھ کام ہوئے اور جو نریندر موڈی جی کا جو ایکسپیرنس ہے اور جو ان کی پرفارمنس رہی ہے تو لوگوں میں بہت اتصا ہے کہ ابھی کچھ کام ہوگا ماننا ہے کہ اگر دس ورش ان کو مل جائیں اس سرکار کو تو بھارت کی کائے کلپ ہو سکتی ہے جیسے کہ چین نے نبے کے دشک میں کیا تھا بلکہ لیوکون یوں نے جو سنگاپور میں کیا تھا ویسی اپیکشہ ہیں ابھی آشائیں ہونے لگ گئی ہیں لوگوں کی ابھی بھارت کا کبھی نہ کبھی تو بھاگیا چمکے گا اور everything is there یعنی سارے مطلب ingredients ہیں ہمارے پاس لیکن اس بات کو لے کر تھوڑی آپ کے کبھی پیدا ہوتی ہے کیا ہمیں بڑے گاجے باجے کے ساتھ دلیپ صاحب یہ بتایا گیا تھا کہ مہا منترالے بنیں گے big ministries بنیں گی converge کر دی جائیں گی multiplicity of جو command ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ یہ نہیں کہ ایک ہی طرح کی چیز جو ایک امریلہ ایک چھتری کے نیچے لائی جا سکتی ہیں پانچ جگہ مجھے جانے کی ضرورت نہ پڑے وہ مجھے ابھی تک یادیش کو ہوتا ہوا نہیں دکھا ہے اس کو لے کر تھوڑا سا آپ کے مند میں سنچہ ہے کیا دیکھیں ابھی تینچہ دن ہوئے ہیں تو آپ اتنی جلدی سے یعنی ایسے ہر ایک چیز میں اتنی زیادہ نکتہ چینی ہوتی ہے ابھی میں نے دیکھا اتنے میڈیا چینلز ہو گئے ہیں آپ چوبیس سو گھنٹے چلانا پڑتے ہیں آپ کو میڈیا تو ہر ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا یعنی discussion ہوتا ہے کچھ بلکل جس چیز کا کوئی اوچھتی ہے نہیں ہے کہ اس کا کوئی discussion ہوئے کوئی بھی چرچہ اس بات پر بھی ہو جاتی ہے تو ابھی تھوڑا تو آپ کو ابھی دھیرے رکھنا پڑے گا animal spirits انلیش ہو رہی ہیں کیا دلپ صاحب میں پردان مندری منموہن سنگھ کا ایک وہ پرانا واقع ہے animal spirits بھی ہوتی ہے ایک جو ماحول بننے لگتا ہے جس کی اور آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ animal spirit دیش میں کاروباریوں میں عام جنتہ میں انلیش ہوتی دیکھ رہی ہیں کیا دیکھیں میں animal spirit کا پورا عرض نہیں سمجھ رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں میں کافی اتسکتا ہے کافی یعنی اپیکشہ ہے کہ کافی کچھ ہوگا اور ایسے ہی صرف باتوں پہ نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں ابھی تک جو بھی نریندر موڈی نے کیا ہے یہ چناؤں میں ہر ایک بات پہ وہ کھرے اترے ہیں اور وہ صرف بات نہیں کرتے ہیں تو یہ confidence یہ مطلب یہ confidence دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اکھلیش بابو سب سے اہم بات جو نریندر موڈی نے کہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں وہ ہے کہ غریبی کو مٹانا ہے ہم میڈیا والے بھی اس کے لیے تھوڑا دوشی ہیں کہ ہم اربن انڈیا شہری انڈیا کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں ہم corporate world کی بات کریں گے بھارت کی گرامین بھارت کی بات کم کرتے ہیں ایسے میں نریندر موڈی کا یہ کہنا کہ جنتہ کے لیے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ایک سسٹم بنانا پڑے گا یوجناوں کو تیہ سمیں سیما میں لاغو کرنا ہوگا گرامین بھارت کی میں بات کر رہا ہوں یہ کتنی بڑی چنوٹی ہے سندیش کیا جا رہا ہے جو چنانک دوران یا اس کے پہلے بی جی پی کی دوران باتیں رکھی گئی تھی اس میں تو ہندوستان میں کوئی کام ایسا نہیں بچا تھا جو تدکال یہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہوں اور وہ اس طرح سے سے چھڑی گھوماتے سب ہو جائے گا تو آپ ایک چھا ہیں سب کو ہیں اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تدکال میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی یہ کیوں نہیں ہوا سمیں دینا پڑے گا انہیں اور وہ سمیں لے رہے ہیں اچھا بھی ہے انہیں دینا ہوگا اور تمام چیزوں کو دیکھنا بھی ہوگا کہ کس چیز پہ ان کا کیا رکھ رہتا ہے جیسے جو ان کا جو گزرات موڈل کے سٹائل تھی مخمانتری صرف چلانے کی وہ سنٹرلائز تھی یہاں پہ کیا وہ سنٹرلائز سنٹرلائز پاور رکھیں گے یا جیسے ابھی آپ ہی نے کہا کہ گروپ آب منسٹر نہیں رکھیں گے اب تو اس پہ نمہ ہونا ہے کہ وہ انٹرمنسٹرل رکوارڈنیشن سیکیٹری لیویل پہ ہوگی تو وہ پاورس پولٹیکل لوگوں کے یا کس طرح سے چلتے ہیں جیسے وہاں الگ تھا کیندر کیا الگ ہے تو ابھی ان سب چیزوں کا جنتہ کے بیچ میں آنا باقی ہے فنکسن آفی سٹائل ڈیسٹیجن لینے کا تو ابھی جلدی باجی ہوگی کچھ کہہ دینا اس لیے اس لیے آپ کے ساتھ چرچہ کرنے میں مزہ بھی آتا ہے آپ بڑے سنجیدہ ویکتی ہیں اور اس لیے آپ کوئی بھی ابھی آروپ پرتیاروب کی راجنیتی میں نہیں گس رہے ہیں آپ بکت دینا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ آپ ارث شاستری بھی ہیں مہن گرو سوامی صاحب مجھے یہ بتائیے جو یہ دس منتر ہیں ان میں سے دو منتروں پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ارث ویبستہ سے جڑی چنوٹیوں سے پٹنا ہے اور بنیادی دھانچے کو صدارنا اور نویش بڑھانا ہے یہ دراصل ساری where is the money honey کھیل وہاں پر ہے پیسہ ہے کیا اگر آپ کو دیش کی وکاس در بڑھانی ہے آپ کو ارث ویبستہ یا آپ کو آدھار بھو دھانچہ ٹھیک کرنا اس کے لیے پیسے چاہیے پھر وہ مہنگائی سے جڑ جاتا ہے سوال یہ ایک کیس ٹوئنٹی ٹو ہے کیا کیس ٹوئنٹی ٹو ضرور ہے پیسہ جو ہے پونجی لگانا ہے تو پیسہ دیش کے اندر سے آئے گا یا دیش کے باہر سے آئے گا اگر دیش کے اندر بھی کافی پیسہ ہے آج دیکھئے کم از کم 20-30 جیڈی پی سبسیڈیز ڈیزرڈ 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 میریٹر ڈن میریٹر سبسیڈی بھی چلے گاتا ہے سارا پولیس سیکٹر کمیز گھاٹے پہ چل رہے ہیں اینڈیا کی چوالیس ازار گھاٹا ہے تو اگر ان کو آپ روکنا چاہتے ہیں وہ پیسے آپ سبسیڈیزرڈ پہ پانسو پچاس روپے سبسیڈی ملتی ہے دیش میں سبکو سبسیڈی کی عادت ہوگے چینی کو سبسیڈی ہاں کھرات کی راضی نیتی چل رہی ہے کنٹ کنٹ تو یہ کچھ پیسہ نکالنا چاہیے اس کے لئے دوسری چیز ہے جو پیسہ جو پائپ لین میں اٹکا ہوا ہے فائسلوں کے وجہ سے کم از کم آج 10 لاکھ کروڑ کے پونجی لگی ہوئے ہیں جس سے کوئی اتفادن نہیں مل رہا کیونکہ کوئی سڑک آدھی بنی ہوئے کنٹ پل آدھا بن کے رک گیا ہے دلی میں آپ دیکھئے فلائی آور چھے دس سال پر بنتے رہتے ہیں تو ان کو سپیڈ اپ کرنے کی اور وہی کوشش شاید نریندر موڈیو کی سرکار کرنے کی کوشش یہ دکھا رہی ہے پچھلے پچھلے دس سال میں سیڈنگ ریٹ جو تھا جب نائے 2004 میں چھتیس پرسن تھا 2013 میں وہ تینٹیس پرسنٹ ہو گیا اب اس کو پھر بڑھانا چاہیے چین میں سیڈنگ ریٹ 46-47% تو یہ چنوٹیا تو ہیں نیسے ہی مخاطب کئینے کئی سرکار ہوتی نہیں کر رہی ہے آپ کا کنکلوڈنگ کومنٹ اب دیکھئے وہ باتچیت ختم اب کام کا دور شروع ہو رہا ہے ڈاکٹر پاترہ ایک بہت مہتپون وشہ ابھی اکھلیش بھائی نے کہا تھا کہ ایک سینٹرلائز سسٹم یہاں ہوگا کی نہیں تو یہاں ایک نیا ٹرم ہے آج کل ایڈمنیسٹریشن میں وہ ہے فلیلنگ سٹیٹ ہم نے سنا ہے فلیلنگ سٹیٹ ایک ہوتا ہے فلیلنگ جہاں جو سر اور دے رہا ہوتا ہے وہ دوسرے فالو نہیں کرتے ہیں ہاتھ اپنی جگہ پیر اپنی جگہ دس ورشوں تک بھارت نے فلیلنگ سٹیٹ دیکھا ہے کیونکہ ہم نے ایک ایکسیڈنٹل پرائی منسٹر کو دیکھا ہے ایک ڈیٹرمائنڈ پرائی منسٹر آیا ہے یہ سارے شبد چھ مہینے بعد میں ری وزٹ کروں گا چھ مہینے بعد میں تو دلیب جی کو بہت دھنیواد کرتا ہوں انہوں نے دس سال دیا ہے انہوں نے دس سال دیا ہے کیونکہ وہ کانفیڈنس ہے لوگوں کا اور میں انت میں ایک ریٹورک کے ساتھ یہ انڈ کروں گا پردان منطری نے کہا تھا کہ پیسے پیڑ میں نہیں اگتے وہ جمانہ الگ تھا پیسے کیسے پیڑ میں اگتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے اور یہ ہم دیکھیں گے لگاتار اس کا وشلیشن کریں گے ڈاکٹر سمبیت پاترہ ڈلپ پیرامل موہن گرو سوامی صاحب اور اکھلیش پرتاب سنگھ صاحب آپ چاروں کا بہت بہت شکل